ٹی ٹونٹی ورلڈ کا پاکستان بنگلہ دیش کے خلاف جیت کے بلکل قریب پہنچ چکا ہے ایک سو اٹھائیس رنز کا حدف دیا گیا ہے بنگلہ دیشی ٹیم کی جانب سے اور اس وقت پاکستانی ٹیم ایک سو اٹھائیس رنز کے حدف کا تاکب کر رہی ہے صرف سات سکور درکار ہے پاکستان کو بیس گیندوں پر اس وقت ایک سو اکیس رنز کر لیا گئے ہیں پاکستانی ٹیم کی جانب سے تین کھلاڑی آؤٹ ہیں اور اس وقت جو تازہ بیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ چار وکٹس گر چکی ہیں پاکستان کے اور ایک سو اکیس رنز بنائے ہیں اور سات رن درکار ہے پاکستان کو بیس گیندوں پر اور اس وقت پاکستانی ٹیم پاکستانی شائکین انتہائی پرجوش ہیں اور یقینی طور پر خدا ہمارے ساتھ ہے یہ فتح یقینی ہے آج اور ہم پاکستانی ٹیم آج سیمی فائنل میں اپنا مقام بنا لے گی صبح جو اپسٹ ہوا اس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا چانس ملا ہے اور ہم یہ میچ جیتنے کے بالکل قریب ہیں اور یہ میچ جیتنے کے بعد ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر پائیں گے اس وقت یہ براہ راست مناظر بھی آپ ٹیلی ویئن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا بڑا ٹاکرا ہے بڑا میچ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف بنگلہ دیش کے خلاف اس وقت بیٹنگ جاری ہے پاکستان کی اور تاکوب کر رہا ہے 128 سٹنس کے حدف کا بڑا میچ یہ ہو رہا ہے اور اسی حوالے سے جو شائکین کرکٹ ہیں اور جو شائکین پاکستان کی جانب سے جو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو سپورٹرز ہیں اور ایڈی لیٹ اس وقت گراؤنڈ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی پاکستانی جو شائکین ہیں پاکستانی جو ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہیں اور ہم اپنی جیت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں جبکہ کپتان بابر آزم کی جانت سے یہ کہا گیا تھا کہ جیت ہمیشہ آپ کا اعتماد بڑھاتی ہے دو شکست کے بعد اب ہم اس میچ پر فوکس کر رہے ہیں اور ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اس سے قبل ایڈی لیٹ کے گراؤنڈ میں کھلے جانے والے میچ میں نیدر لینڈز نے جنوبی افریقہ کو تیرہ رنز سے اپسٹ شکست دی تھی اور اس وقت یہ میچ بلکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کپتان بابر آزم تین تیس گیندوں پر پچیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے جبکہ محمد رزوان بتیس گیندوں پر بتیس رنز بنا سکے تھے عباد اللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے عباد بدائیگا اس وقت یہاں کے کیا ہم ناظر دیکھ رہے ہیں آپ کتنے شاکین پرجوش ہیں بلکل بہت سنسنی خیز میچ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے ترمیان اور یقین نہیں آرہا تھا کہ پاکستان اس طرح کی پرفومنس دے گا آخری جس طرح سے شان مسود نے اور محمد حارس نے بیٹنگ کی ہے اور حارس اٹھارہ رنز پر اکتیس رنز بنا کر جو ہے وہ آؤٹ ہوئے جبکہ محمد رزوان بچیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ بابر آزم بچیس رنز بنا کر جو ہے وہ آؤٹ ہوئے ہیں ایک تو سف اٹھارہ بولوں پر سات رنز چاہیے یقینی پاکستان کی ٹیم کی جیت ہے اور پاکستان اگلے مرحلے کے لیے اپنا ٹکٹ کٹ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چائکین کو آپ کی پردوش نظر آ رہے ہیں اور اس میچ کو انجوائے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بلکل ٹھیک ہے بلال اکیل بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائے گا یہاں پر آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں یقینی طور پر اس وقت پاکستان کے جو سپورٹرز ہیں وہ نارے بازی بھی کر رہے ہوں گے اور اس بات کا یقین ہے کہ آج کا یہ میچ جیتیں گے اور ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے جی اب پر دو دیکھا جائے تو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ پاکستان سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر لے گی کیونکہ اب صرف ساتھ رنز رہے گئے ہیں اور اٹھارہ بلے جو ہیں وہ بھی پڑھی ہیں اور جس طرح سے ہمارے میڈل آرڈر نے آج پرفارم کیا خاص طور پر محمد حریس کی بات کی جائے تو انہوں نے ایک دم آ کر میچ کا پاسہ پلٹا ٹاپ آرڈرز اس طرح پرفارم نہیں کر سکے لیکن شائکین کرکٹ کا جو بھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جب بھی میچ ہوتا ہے تو ہائی والٹیج میچ ہوتا ہے اسی طرح آج بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو شائکین کرکٹ تھے انہوں نے سٹیڈیم کے جو جو شد جذبہ تھا وہ جگائے رکھا خاص طور پر جو پاکستانی کرکٹ شائکین تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نعرے بازے کی بازی کی جاری تھی اس کے ساتھ جو کھلاری تھے وہ کافی محنت سے کھیل رہے تھے خاص طور پر اگر بالنگ کی بات کی رہے تو اس میں شاہین شاہ فریدی شہداب کا نشاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور اگر بیٹنگ کی بات کرے تو اس میں محمد لزوان اچھی پر فارم میں نظر آئے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو محمد حریس نے آ کر جو ہے وہ میچ کو سنبھالا تو جس طرح سے پاکستانی جو کھلاری ہیں انہوں نے آج کھیلا ہے خاص طور پر پوزیٹیو دکھائی دے رہے تھے کیونکہ جب سے نیذر لینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکر دی تھی تو کھلاریوں کے لیے یہ دو اینڈ ڈائی سیچویشن تھی اور یہ ایک اہم ترین موقع تھا پاکستانی کھلاریوں کے لیے کہ سیمی فائنل تک جو ہے وہ پاکستان ٹیم کالیفائی کر سکے تو اب پاکستان کی سیمی فائنل تک جو ہے وہ ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور جس طرح سے محمد عریس نے میچ کو بنایا تو یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ اب سیمی فائنل تک رسائی حاصل بہت سانی کرے گی بلکو ٹھیک اچھا بلال اگر ہم بابر آدم کی بیٹنگ کی تھوڑی سی بات کریں نوڈ آٹ وہ تھوڑا سا سلو کھیل رہے تھے لیکن میں صرف پوزیٹیو کومنٹ کروں گا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو اس وقت سیمی فائنل کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں اس وقت اس میچ کو پریکٹس میچ کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اس سے ساتھ سوڑ بیٹنگ کر رہے تھے بابر آدم کو اگر اس پورے ٹورنمنٹ میں دیکھا جائے تو بابر آدم اس فارم میں نہیں دکھائی دیے جس طرح اب بابر آدم ماضی میں کھیلتے رہے ہیں نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بیچے رہے اور اب نمبر فور پر آ چکے ہیں کہ بابر آدم کی جو پرفارمس ہے وہ کافی رہی سے اس طرح نہیں رہی اور اگر پچھلے میچوں کی بات کیجئے تو پہلے جو چار میچے تھے اس میں بابر آدم صرف تیس گندوں پر چودہ رنس بنا سکے تھے اور آج بھی انہوں نے بابر آدم کی اگر بیٹنگ کی بات کی جائے تو بابر آدم نے تیتیس گندوں پر پچیس رنس بنائے اور سٹرائک ریٹ جو ان کا تھا وہ سیونٹی پائیو کے سٹرائک ریٹ سے وہ جو کھیلے ہیں اگر بات کی جائے محمد رزوان کی تو وہ ہنڈرڈ کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے ہیں اور جو ٹی ٹوئنٹی کی بات ہے تو ٹی ٹوئنٹی پاس گیم ہے آپ کو سٹرائک کو روٹیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو جو ہے وہ جو اننگ اس کو چلا کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ جو آپ کے آنے والے بیٹرز ہیں ان پر پریشر نہ ڈالے ہم نے یہ دیکھا کہ نواز محمد نواز کو جیسے ہی ونڈون بھیجا تو اس وقت پاکستان جو بیٹرز تھے وہ کافی پریشرائیز دکھائی دیئے تھے خاص طور پر اگر بات کی جائے بابر آزم کی وہ شروع سے اننگز جو تھی وہ کافی سلو کھیلے تھے لیکن ابھی پاکستان سمی فائنل میں کوالیفائی کر لیتا ہے اب صرف پاکستان جو ہے وہ تین رنس کی دوری پر ہے اور دیکھا جائے تو پاکستان کی راہیں جو ہے وہ یہ تین ہی ہو چکی ہے کہ پاکستان سمی فائنل تک رسائی حاصل پر لے گا پاکستانی بیٹرز کو اپنی جو بیٹنگ کا سٹائل ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا اس کو چینج کرنا ہے ٹھیک ہے بلال آپ ساتھ کی رہے گا اب اس وقت صرف دو رن کی دوری پر ہے پاکستانی ٹیم اور دو رن درکار ہیں پاکستانی ٹیم کو جیت کے لیے ایک سو اٹھائس رنس کا حدف ہے اور وکڑ بنگلہ دیش نے اپنے نام کی ہے پانچ وکڑوں کے نقصان پر ایک سو تئیس رنز اس وقت پاکستان نے بنا لیا ہے اور صرف دو رنز درکار ہیں پاکستانی ٹیم کو جیت کے لیے صرف دو رنز کی دوری پر ہے پاکستانی ٹیم اور اس وقت ایک سو چھبیس سکور ہو چکا ہے پانچ وکڑوں کے نقصان پر تو اس وقت ایک سو چھبیس رنز پاکستانی ٹیم کی جانب سے بنا لیا گئے ہیں آخری دو اور بچے ہیں بارہ بالز بچی ہیں بارہ بالز پر صرف دو رنز پاکستان کو درکار ہیں اگر پاکستان کی بیٹنگ لائن کی بات کی جائے تو محمد رزوان نے بتیس رنز سکور کیے ہیں آج اور بتیس بالز پر ہی بتیس رنز سکور کیے ہیں ہنڈرڈ کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے ہیں محمد رزوان بابرازم کی بات کی جائے تو انہوں نے تیتیس گیندوں پر پچیس رنز بنائے ہیں اور ان کا سٹرائک ریٹ پیچھتر رہا جبکہ محمد نواز کی بات کی جائے تو گیارہ گیندوں پر صرف چار رنز بنائے اور پیویلین لوٹ گئے چھتیس کا سٹرائک ریٹ رہا محمد نواز کا محمد حارس کی بات کریں تو محمد حارس اس وقت اکتیس رنز بنا کر آٹ ہوئے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو بہتر رہا شان مسود ابھی بھی نوٹ آؤٹ ہیں اور بائیس رنز شان مسود نے بنائے ہیں ایک سو انہتر کا سٹرائک ریٹ ہے شان مسود کا اور اس وقت صرف دو رن درکار ہے دو آور بچے ہیں دو آورز میں پاکستان کو صرف دو رن درکار ہیں اور جس کے بعد پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لے گا اگر یہ کہا جائے کہ یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے اگر پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیتا ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح سے پاکستانی ٹیم نے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنا آغاز کیا وہ یقینی طور پر پاکستانی کرکٹرز کے لیے بھی پاکستانی شائقین ہیں ان کے لیے بھی مایوس کن تھا اور ہم یہی دعا کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی میتھڈ سے چاہے کسی میچ میں باریش ہو کسی میچ میں اپسیٹ ہو یا جو کچھ بھی ہو ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں اور اب یقینی ہے انشاءاللہ ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیں گے اور اس کے بعد اب موجزہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا لیکن اب پاکستان کو خود اپنا ساتھ دینا ہوگا خدا نے ساتھ دیا پاکستانی ٹیم کا لیکن پاکستانی ٹیم کو خود اپنا ساتھ دیتے ہوئے اب سیمی فائنل کو بھی اپنے نام کرنا ہوگا اور فائنل کو بھی اپنے نام کرنا ہوگا اور اس ٹروفی کو پاکستان لے کے آنا ہوگا جس طرح سے اس وقت ملکی حالات چل رہے ہیں سیاسی ادام استحکام ہے معیشت کی حالت نازوک ہے اس ساری صورتحال میں صرف پاکستان اگر یہ ٹروفی پاکستان میں لے کر آتی ہے پاکستانی ٹیم تو پھر پاکستانی عبام کے لیے ایک خوشی کا سخ کا سانس ہوگا ایک خوشی کی گھڑی ہوگی جو پاکستانی قوم کو مل سکتی ہے اس وقت صرف دو رنز درکار ہیں بارہ گیندوں پر پاکستانی ٹیم کو اور آج کی جیت یقینی ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دی دی ہے پاکستانی بڑا میچ اہم میچ اپنے نام کر لیا ہے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا ہے پاکستان نے جیت اپنے نام کر لیا ہے اور پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کر لیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں شائکنے کرکٹ اس وقت انتہائی پرجوش ہیں یہ اس وقت محمد رزوان اور بابر گلے لگ رہے ہیں اور پاکستان نے آج سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کر لیا ہے اگر یہ کہا جائے کسی موجے سے کم نہیں ہے تو بلکل یہ کہنا غلط نہیں ہوگا پاکستان ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے بڑی خبر ہے اس وقت کی پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دی ہے اور اس شکست کے بعد پاکستانی ٹیم سیمی فائنل کے لیے اس وقت کوالی فائی کر چکی ہے شاہین شافریدی نے آج چار وکٹیں اپنے نام کی ہیں حالانکہ شاہین شافریدی انجڈ تھے اور اس طرح سے فارم میں نہیں تھے لیکن آج وہ دوبارہ اپنی فارم میں واپس نظر آیا اور انہوں نے چار وکٹیں اپنے نام کی ہیں آج پاکستان نے اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ اس وقت کی رقم ہو چکی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کر لیا ہے جو کہ کچھ وقت پہلے آپ چلے جائیں تو یہ بالکل ایک نممکن سی بات تھی ایسا تصور بھی نہیں کیا جا رہا تھا لیکن اس وقت پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کر لیا ہے اور جو کچھ دن پہلے تک یہ بات نممکن لگ رہی تھی کہ ہم سیمی فائنل میں جائیں گے وہ آج ممکن ہو چکا ہے بلال اکیل ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال پاکستان نے یہ جیت اپنے نام کر لی ہے کچھ وقت پہلے تک جو ناممکن تھا وہ اس وقت ممکن ہو چکا ہے اس وقت آپ گراؤنڈ کے کیا ناظر دیکھ رہے ہیں شائکین کے کیا جزبات ہیں جی بات کیجئے ایڈلیٹ گراؤنڈ کی تو ہر طرف ایڈلیٹ آور میں پاکستانی پرچم لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شائکین ایک رکٹس جو ہیں وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں پاکستان کی جیت کا جشن منا رہے ہیں اور خاص طور پر جو ایک موجزے سے کم نہیں ہے کہ پاکستان کل سکھ لگ نہیں رہا تھا کہ سیمی فائنل سکھ رسائی حاصل کرے گا لیکن جو اس ورلڈ کپ سے جو تین افسیٹ ہوئے اس میں سے ایک افسیٹ جو ہے وہ آج صبح ثابت ہوا جو نیذر لینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکر دی اس سے پہلے جو دو افسیٹ ہوئے اس میں انگلینڈ کو آئرلینڈ نے شکر دی تھی اور پاکستان کو ہی زمبابے کے آس و شکر کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آج جو تیسرا افسیٹ ہوا وہ ایک موجزے سے بلکل بھی سم نہیں تھا اور ہم نے دیکھا کہ جب نیذر لینڈ کے کپتان جو ہیں وہ تریز پر جا رہے تھے تو بابر آدم سے ان کی ملاقاتی تو انہوں نے ان کو کہا کہ آج یہ جیس ہم آپ کے نام کریں گے تو یہ ایک بڑی بات تھی اور اس وقت یہاں پر جشن کا سماعہ ہے ہر طرف پاکستانی پرچم دکھائی دے رہے ہیں خاص طور پر جو پاکستانی کرکٹ فینز ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی گراؤنڈ ہو دنیا کا کہیں بھی ہو میچ پاکستانی جو کرکٹ چائکین ہے وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں چائے ٹیم جیتے چائے ٹیم ہارے لیکن ہم نے دیکھا میلون کرکٹ گراؤنڈ میں بھی پاکستانی کرکٹ بڑی تعداد میں آیا سیڈنی گراؤنڈ میں بھی پرس میں بھی اور اس کے بعد آج ایڈلیڈ میں بھی جو ہے وہ عوام کا ایک سمندر آ گیا تھا پاکستانی عوام کا اور ہر طرف پاکستانی پرچم ہی دکھائی دے رہا تھا اور یہ لوگ جو ہے وہ آج کی جو پہلا میچ تھا وہ بھی دیکھنے آئے تھے اور جب پہلے میچ میں نیتر لینڈ نے جیت اپنے انام کی تو اس کے بعد ٹائکین سرکٹ کا جو شوک روش تھا وہ بڑھ گیا اور پاکستانی جو شائکین تھے انہوں نے یہ دعا شروع کر دی کہ پاکستان کسی طرح بنگلہ دیش کی ٹیم کو شکست دے تو وہ بھی پاکستان نے ممکن کر دکھایا ہے پاکستان نے پالنگ کے شعبے میں بھی بڑی شاندار کار کر دی کی دکھائی اور اگر بیٹنگ کی بات کرے تو اس میں سٹارٹ تھوڑا سلو تھا لیکن جس طرح سے محمد عریس اور شان مسود نے 171 اور 172 کے سٹائک ریٹ سے کھیلا ہے تو وہ ایک پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے اس میچ کے لیے اور پاکستان نے جس طرح سے کم بیک کیا ہے اس ورلڈ کپ میں کیونکہ پہلے دو میچز میں پاکستان کو شکست ہو گی تھی اور اس کے بعد سینوں میچوں میں لگاتار پاکستان نے پتہ حاصل کی نیدر لینڈ کو شکست دی اس کے بعد جنوبی افریقہ کو ایک بڑے مارجن سے 33 رنس کے مارجن سے شکست دی تھی ڈیل میتھڈ کے تحت اور آج بنگلہ دیش کو پانچ مکتوں سے ارادی ہے تو اب پاکستان ٹیم سیمی فائنل تک کوالیپائے کر چکی ہے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے ہونا ہے تو یہ پاکستان کی اگر پچھلی ہیسٹری دیکھی جائے تو نیوزی لینڈ کو بھی ہم نے تف ٹائم دیا ہے ہر ورلڈ کپ میں تو امید یہی لگائی جا رہی ہے کہ پاکستانی جس طرح سے یہ تین میچز میں کھیلے ہیں بولنگ کے شعبے کی بات کریں تو اس وقت ہمارے پاس ٹاپ جو چار بولرز ہیں فاسٹ وہ ہمارے پاس موجود ہیں سپنرز کی بات کریں تو محمد نواز ہیں ہمارے پر شہداب خان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افتقار احمد ہیں جنہوں نے آج بھی شاندار بالنگ کی تین آورز کیے پندرہ رن دی اور ایک وکیٹ بھی آسل کی تو پاکستان کا کمبینیشن ایک بہتر بن چکا ہے خاص طور پر جو محمد حارس کو پچھلے میچ میں لائے تھے محمد حارس نے پچھلے میچ میں بھی شاندار درائیز ماری تھی تین چکے مارے دو چوکے مارے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ محمد حارس نے اس مور پر آ کر پاکستان ٹیم کی جو بیٹنگ لائن اپ کو سنبھالا جب شائکینے کرکٹ جو ہیں وہ یہاں پر ایڈلی ڈاول میں کافی مایوس ہمیں دکھائی دے رہے تھے بلکہ جہاں جہاں شائکینے کرکٹ ہوں گے وہ کافی مایوس ہو چکے تھے کہ یہ جس طرح زمبابیہ کے خلاف پاکستان کیلا ویسی پرفارمنس نہ ہو جائے لیکن محمد حارس اور شان مسعود نے آ کے جس طرح سے سٹائک کو چلایا اور جو پریشر تھا دباؤ تھا ایک اس کو ختم کیا اور یہ جیت بہ آسانی پاکستان نے اپنے نام کر لی ہے ٹھیک ہے آپ ساتھ ہی رہیے گا شاہینہ فریدی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ ناظرین کو سنباتے ہیں کہ ہم سیمی فائنل نہیں بلکہ فائنل کی طرف دیکھ رہے ہیں محسن اجاز اس وقت سمارسات موجود ہے محسن بڑا چھلا گمز شاہینہ فریدی کی گفتگو سنکہ ہے ان سے سوال کیا گیا کہ اب آپ یہ میٹ جیتنے کے بعد سیمی فائنل کی طرف دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں ہم سیمی فائنل کی طرف نہیں بلکہ فائنل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اسلام آباد میں موجود ہیں یہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں دیکھیں شاہین شاہ فیدی کی بڑی زبردست بات کی آپ سے تب سے پہلے تو پورے پاکستان کو مبارک ہو out of nowhere پاکستان now into the semi-final of world P20 اور پوری قوم کو اس سے زبردست جیت پر مبارک بات ہو دیکھیں شاہین شاہ فیدی کا جو ابھی ایک شورٹ انٹرویو ہم سن رہے تھے ان کا مرال پاکستان ٹیم کا مرال اس انٹرویو میں جھلک رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم semi-final نہیں بلکہ ہماری نظریں فائنل پہ ہیں اور اگر آپ شاہینے کرکٹ کی بات کرے تو پھر شاہین کی نظریں ورلڈ کپ پر ہیں ورلڈ کپ ٹروپی پر ہیں ایک زبردست جیت پاکستان نے آج بھنگلہ دیش کی اگنس اپنے نام کی لیکن اس سے پہلے جو میچ تھا جو ساؤت ایفریکہ ہارا ہف سیٹ نیدرلینڈ سے اس جیت اس ساؤت ایفریکہ کی ہار نے پاکستان ٹیم کا جو semi-final کا رسطہ تھا وہ بالکل ساؤت کیا اور اب پاکستان ٹیم ایک بہت خطرناف ٹیم ہوگی اس کے بعد جو دو میسز رہ گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آئی سیٹ کے ہر ایونٹ میں دیکھا کہ جو بھی ٹیم ٹائٹل فیوریٹ کے طور پر شروع کرتی ہے وہ ٹائٹل جیت نہیں سکتی اور وہ ٹیم ہمیشہ ٹائٹل جیتی ہے جو ٹورنمنٹ کے دوران اپنا مومنٹم پکڑتی ہے اور پاکستان ٹیم نے اب اس ٹورنمنٹ میں اپنا مومنٹم پکڑ لیا ہے پانچ میچز پاکستان ٹیم نے اس مین راؤن میں کھیلے اس سے پہلے وارم اپ میچز بھی کھیلے تھے کنڈیشن کے ساتھ بھی بالکل ایجرس کر گئے ہیں کمبینیشن بڑا اچھا بن گیا ہے کمپلیٹ والی ہے پاکستان کے پاس تیز والر ہیں جو بال کو شوین بھی کر سکتے ہیں سٹیم بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہترین سپینرز کا ساتھ پاکستان کو حاصل ہے پاکستان کے پاس بہترین آل راؤنڈرز موجود ہیں پاکستان ٹیم نے جو ہے وہ ہر شبے میں بہترین کھیل پیش کیا ہے نو ڈاوٹ انڈیا کے خلاف پاکستان تھوڑا کلوز جا کے ہار گیا اس کے ساتھ ساتھ زمبوبے سے ہمیں اپٹیک شکر سوڑ لیکن پشکے روا ساؤت ایفریکہ بڑی اچھی ٹیم ٹیم کنڈیشنز میں کیونکہ باؤنسی ٹیم 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 ہوتے ہیں وہاں پر بھی اور ساؤت ایفریکہ وہ ہرانا پاکستان ٹیم کا ایک ایسا اس ٹورنمنٹ میں ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ بھائی ہم بھی یہاں پر یہ ٹورنمنٹ جیسنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان ٹیم نے جس قریقے سے اس کی پرفارمنس دکھائیے دیکھیں پورے ٹورنمنٹ میں شادہ خان ایکشرا آرڈنری اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں ہارے سراؤ ایکشرا آرڈنری اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں آپ کے جو پریمیر پاس بولر شاہین شافیدی جو شروع کے میچز میں سوڑے سے آف کلر تھے وہ آج کے میچ جنہوں نے چار بکھتے لی پچھلے میچ میں بھی انہوں نے سین بکھتے لی پاکستان ٹیم نے بڑے رائٹ ٹائم پر مومنٹیں پکڑا ہے محسن نجاز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بلالکیل ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سب ریپورٹرز کا بہت شکریہ مختلف جگم سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یقینی طور پر پاکستانی ٹیم آج جیت چکی ہے اور پاکستانی قوم مبارک بات کے بھی مستحق ہے چیف سیکیٹری کے بعد آجی پنجاب فیصل شاہکار کا کام کرنے سے انکار آجی پنجاب فیصل شاہکار نے وفاق کے حکومت سے خدمات واپس لینے کیلئے لیٹر لکھ دیا ہے اسی بارے مزید جانیں گے اپنے نمائند مدصر حسین سے جی مدصر آگاہ کیجئے گا ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ چیف سیکیٹری کے بعد آجی پنجاب فیصل شاہکار کا کام کرنے سے انکار آجی پنجاب فیصل شاہکار نے وفاق کے حکومت سے خدمات واپس لینے کیلئے لیٹر لکھ دیا ہے اسی بارے جانیں گے اپنے نمائند مدصر حسین سے جی مدصر آگاہ کیجئے گا اس بارے آجی پنجاب فیصل شاہکار نے چار چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے آجی پنجاب فیصل شاہکار نے وفاقی قمت سے خدمات واپس لینے کیلئے لیٹر لکھ دیا ہے آجی پنجاب نے کہا ہے مذہبتی وجہوات کی بنیاد پر پنجاب میں مزید کام نہیں کر سکتا ہے میرے دکھاس ہے کہ میرے خدمات پنجاب سے واپس لی جائیں درائے کے مطابق شاہ محمود کریشی کے پنجاب فلس کی وضی پر بات کرنے کی وجہ سے آجی پنجاب کو تحفظات تھے آجی پنجاب کے ترجمان میں بھی شاہ محمود کریشی کے بیان پر اپنی وضاعت بھی جاری کی تھی امران کھان کے جو کنٹینر پر حملے کی اپی آر درج کرنے پر بھی طریقہ نصاف کے رہنماؤں کو آجی پنجاب پر دباؤڈ آ رہے تھے آجی پنجاب نے طریقہ نصاف کے قیدت کو بھی اس سوالے سے آگاہ کر دیا تھا اپی آر کے نا کرنے کی وجہ سے چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل کا چھٹی مکمل ہونے کے باوجود کام کرنے سنکار وزیرالہ پنجاب چہدری پرویس الہی نے کامران علی افضل کی مزید تیس روز کی چھٹی منظور کر لی ہے اسی بارے مزید جانیں گے ڈیپیٹی بیورو چیف حسن رضا سے جی حسن آگاہ کیجے گا جب کوئی تیس سیکیٹی پنجاب کی ایک ماہ کی چھٹی جو ہے وہ مکمل ہونے پر چیف سیکیٹری پنجاب نے مزید ایک ماہ کی چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا اور مزید کام جو ہے پنجاب میں کرنے سے انکار کرتے ہوئے چیف سیکیٹری پنجاب نے وزیرالہ پنجاب کو دخواہ دی تھی کہ مزید ایک ماہ کی چھٹی منظور کرنے یا وہ فاق سے کہہ کر ان کا تبادلہ کروا دیا جائے جس کو پنجاب حکومت کی جانی سے ایک ماہ کی چھٹی منظور کر لی ہے اور اب مزید تیس روز کے لیے چیئرمن میکمہ ترقیات منصوبہ بندی عبداللہ خان سنبل کو قائم مقام چیف سیکیٹری پنجاب کے طور پر کام جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے چیف سیکیٹری پنجاب نے چھے اگست کو پہلی دفاع پنجاب نے کام کرنے سے انکار کیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پنجاب میرابر سٹیم بن کر کام نہیں کر سکتے اس لیے کام کرنے سے معذرت کی تھی اور وفاقی حکومت کو بھی درخواست کی تھی لیکن وفاق نے ان کو کام جاری رکھنے کا کہا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ کاملانا نے یہ افضل پنجاب میں بہتری نو پیسر ہیں اور کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اس لیے ان کا تبادلہ کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے بہت شکریہ حسنہ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے عمران خان کو واجب قتل قرار دینے کا معاملہ حافظ آباد میں لیکی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمے میں عطا تارر سائرہ افضل تارر محمد بخشتار روائے کمر زمان کھرل کو نامزد کیا گیا ہے اسی بارے جانیں کہ اپنے نمائندے لیاقت انساری سے جلیاقت اپ ڈیٹ کیجئے گا ایک سیاسی اجتماع میں عمران خان کو قتل کی دھنکیاں پر ایک معاملہ حافظ آباد میں لیکی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے عطا تارر سائرہ افضل تارر محمد بخشتار اور رائے کمر زمان کھرل کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ رائے کمر زمان پر اپ ڈیٹ کر رہے تھے